ہی ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے کونسا ایسا کیس ہے جس کیس میں کسی نیتا کو ریلیف ملا ہو کونسا ایسا کیس ہے جس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نئی ایڈی نے غلط ریڈ کیا کونسا ایسا کیس ہے جس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈی نے غلط کیس بنایا اور کونسا ایسا کیس ہے جس میں وہ کہیں کوٹ میں گئے ایک تو گئے نہیں اگر گئے تو ان کو راحت ملی ہے اس کا مطلب آپ بھرشتہ چاری ہے اور بھرشتہ چاری کو لال کلے کے پرانچیر سے پردار منتری موجید ریجی نے بڑے سپس شبدوں میں کہا ہے کہ بھرشتہ چار برداشت نہیں کیا جائے گا لیکن لیکن ایک سوال ہے کہ سارے بھرشتہ چاری وپکش میں ہی مل رہے ہیں اور ای ڈی بھی وپکش کے نیتاؤں کا ہی ڈور بیل بجا رہی ہے درمازے کھٹ کٹا رہی ہے یہ ہماری پارٹی میں جس طریقے سے ہم لوگوں کو گروہ کراتے ہیں یہی تو نیت کا فرق ہوتا ہے میں تو اپنے بھاشن میں بول رہا ہوں کی کانگریس وہاں ہوگی جہاں بھرشتہ چار ہوگا کانگریس وہاں ہوگی جہاں آنا چار ہوگا کانگریس وہاں ہوگی جہاں پر بھی ابھی چار ہوگا کانگریس وہاں ہوگی جہاں رکشک بھکشک بنا ہوا ہوگا آفٹر آل what is the moral strength today with Ashok Gailod that such a long-order situation has come in here in Rajasthan جہاں میلاؤں کے اتھپیڑن میں اور ریپ cases میں نمبر وان پر راجستان کو کھڑا کر دیا جو سنسکاروں میں جانا جانے والا راجستان تھا جو شانپریہ راجستان تھا تو یہ کیسے ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ نے politics کے خاطر لوگوں کے ساتھ compromise کرتے ہوئے نیم کو تاک پر رکھتے ہوئے رکشک کو بھکشک بننے میں پریریت کیا آپ نے Ashok Gailod کی بات کر رہی تو BJP پردھان منتری مودی آپ گری منتری عمیر شاہ بار بار لال ڈائری کا مددہ اٹھا رہے ہیں Ashok Gailod کیا رہے ہیں یہ لال ڈائری BJP کے ہیڈکوارٹر میں بنی ہے ایسا ہے نا سب سے پہلے تو بتائیے یہ راجندر گوڑا صاحب جو تھے اس کو لایا کون تھا یہ کس کی پارٹی میں تھے یہ کس کے منتری تھے اور بطور منتری ویدھان صبح میں لال ڈائری دکھا کے بولنے والا کون سکش تھا سارے پاتر تم تیہ کرو اور تمہارے خلاف ساری چیزیں ہو وہ کہہ رہے راجندر گوڑا آپ ہی کے پاتر ہیں سب آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایسا ہے نا میں پھر اس پر کہنا چاہتا ہوں کہ کالپنک درشتی سے آپ اگر اتنے اس لیول پر چل جائیں گے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے میں تو آپ کو پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں بتائیے وہ آپ کا کیابنٹ میں سر تھا کی نہیں تھا بتائیے جس سمیں اس نے لال ڈائری دکھا کر کے وقت میں دیا ویدھان صبح کے اندر وہ کھڑا تھا کی نہیں تھا بتائیے اس سمیں وہ آپ کی سرکار کا منتری تھا کی نہیں تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ تب تو آپ یہ بھی پھر روپ لگا دو گے کہ پانچ سال کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی نے چلائی یہ تو اچھا ہے لیکن دیکھئے آج ایک سوال آپ نے بولا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے چلائی یہ سرکار کیا لیکن ایک سوال جو بار 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 گھوم پھر کے آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ ایڈی انہیں انہیں پردیشوں میں جاتی ہے جہاں چناؤ ہے چھتیزگڑ چلی گئی راجستان آ گئی اس سے پہلے کرناٹک چلی گئی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹائمنگ پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چناؤ سے این پہلے ایڈی کے انٹری ہوتی ہے جیسے فلموں میں ہم دیکھتے تھے کہ دیکھئے ایک سادھارن سا پرشن ہے میں کوئی انویسٹیگیٹیو ایجنسیز پر کوئی چلچہ کروں اس کے آوشکتہ نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن ایکٹیو کہاں ہوتا ہے ایڈی کہاں ایکٹیو ہوتی ہے جہاں فائنینسز کا آدان پردان جہاں ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے جہاں الیکشن ڈکلیرڈ ہوتا ہے ابھی یہ جو آپ کے مہادیو اب انہوں نے مہادیو بھی نہیں چھوڑا میں کیا کروں مہادیو اپ مہادیو اپ اب مہادیو اپ کیسے پکڑ میں آیا ایک ویکتی سرولینس پر تھا اس کو کسی نے دوبائی سے کھا کہ جاؤ بھوپیش بھگیل کو اتنے پیسے دے کر کے آؤ اب بتائیے ایڈی گئی یا بھوپیش بھگیل اور ان کے ساتھی جو ایکٹیوٹی کر رہے تھے اس کے کارن یہ ہوا تو ایسی ایکٹیوٹی ہوتی رہتی ہے اب یہ میں کوئی انویسٹیگیٹیو اجنسی میں نہیں رپیسنٹیو ایسی کہٹیو ایجنسی بٹ اینو کہ ایکٹیوٹیز وہاں ہوتی ہیں اب پولیس کھاں کھڑے ہوتی ہیں میلے کے باہار ہی خڑی ہوتی ہے نا میلے میں ہی گھومتی ہے نا ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے تو ویسی انویسٹیگیٹیو ہم نے بپیش بھگیل سے پوچھا یہ سوال تو انہوں نے بولا کہ جب الیکشن کم سماپت ہو جائے گا یہ ایڈی کا ایکشن بھی سماپت ہو جائے گا جب بی جے پی گھر بیٹھ جائے گی 36 گھر کے اندر تو یہ سب سماپت ہو جائے گا یہ سب کچھ گرہ منتری آمیت شاہ کے اشارے پہ ہو رہا ہے جے پی نڈا کے اشارے پہ ہو رہا ہے بلکل گلت بات ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور ایک بات اور بھی دھیان نکھئے گا کبھی بھی آروپی یہ بولتا ہے کہ اس کے اوپر آروپ صحیح ہے کبھی بولتا ہے کبھی نہیں بولتا وہ تو ہمیشہ بہانے لگائے گا میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ دیکھئے there is a legal way آپ نے میری عزت پر آنس ڈالا ہے میں آپ کو کوٹ میں کھیشتا ہوں اور آپ کے خلاف میں مانہانی کا دعویٰ کرتا ہوں ایک دوسرا آپ نے مجھے ف آئی آر لوج کی ہے چارل شیٹ کی ہے میں کوٹ میں جاتا ہوں اور میں وہاں سے ریلیف لیتا ہوں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کے اوپر آروپ لگا ہے وہ سچا ہے پکا ہے اور وہ آپ کو انتن دم تک نہیں چھوڑنے والا ہے میرا اگلا اگلا سوال ہے کہ بھارتی اندر پاٹی پانچ راجیوں میں چناؤ لڑ رہی ہے تو بی جے پی کا چہرہ پردھان منتری موڈی ہیں کمل کا فول ہے یا لوکل لیڈرشپ ہے کون ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بتائیے آج دنیا میں نرینڈر موڈی جی دنیا کی ریٹنگ میں سب سے اوپر ہیں کی نہیں ہیں اب وہ ہمارے پارٹی کے اگر کارکرتہ نیتا ہے تو یہ میرا سو بھاگ ہے کی نہیں ہے اور میں جھے کوئی بات اگر جنتا تک جانی ہے تو موڈی جی کے مادیم سے وہ بات سب سے زیادہ جنتا کے بیچ میں وشنس یہ طریقے سے جاتی ہے کی نہیں جاتی ہے تو اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہم پردھان منتری جی کا صد اپیوگ نہ کریں اور جنتا کے لیے جو دیش کے لیے کام کر رہے ہیں اور دیش میں ہی چھتیسگڑ بھی آتا ہے راجستان بھی آتا ہے تیلنگانہ بھی آتا ہے مزورم بھی آتا ہے تو ہم ان کا اپیوگ نہ کریں تو مجھ جیسا ایک تھی کیا ہوگا پھر یہ تو راستی ادھیکش کے روپے میری جمعہ واری ہے کہ میں ان کا صد اپیوگ کروں اور اس لیے نہیں صرف پارٹی کے لیے دیش کے لیے پردیش کے لیے اس کے وکاس کے لیے ہاں رہی بات نترتکی ہمارے ہاں یہ سٹریٹیجی کا وشیہ ہوتا ہے کئی وار ہم نیتا ڈیکلیئر کرتے ہیں کئی وار ہم نیتا نہیں ڈیکلیئر کرتے ہیں کئی وار ہم نیتا ڈیکلیئر کرنا چناؤ کے بات کرتے ہیں کئی وار ہم نیتا کے ساتھ جاتے ہیں یہ سٹریٹیجی کا وشیہ ہوتا ہے تو مدی پردیش راجستان 36 گھر آپ کو یاد دلانے کے لیے 2017 میں اتر پردیش کے چناؤ میں یوگی جی کہاں تھے نیتا ہم کمل کے نشان پر گئے تھے اگلا چناؤ ہوا تو ہم یوگی جی کہ اس میں گئے سربان انسونوال جی کے نیتا تو ہم آسام کے لڑا چناؤ لڑے تھے کہ نہیں لڑے تھے دوسرا چناؤ ہم ہم کلیکٹیو لیڈرشپ پر لڑے تو یہ سٹریٹیجی کا وشیہ ہوتا ہے اور اتنا تو ہم کو اپنی پارٹی چلانے کی اجازت آپ دیجئے ہی ہم کم سے کم اپنا نیتا تو تہیک ہرے کوشی ایک 36 گھر میں کہا جاتا ہے کہ بھوپیش بھگیل کے سامنے بی جی پی کی پاس لیڈرشپ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا اب میں اگر یہ پوچھنوں کہ جب رامن سنگھ جی کے نیتی تو ہم چناؤ لڑے تھے تو بھوپیش بھگیل کہاں تھے کون سا نیتا ڈکلیئر تھے یہ دیکھئے ہم کسی کے گھر میں جھاک کر کے کچھ پرتکریہ دیش کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے ہر گھر کی اپنی اپنی نیتی ہوتی ہے اور وہ سٹریٹیجی پارٹی کو مجبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے ان کو بھی مبارک ایسی رنیتی بنائے اور میں تو بناوں گا ہی بناوں گا میرا اگلا سوال ہے بی جی پی پریوارباد کو لے کر بہت سارے آروپ لگاتی ہے لیکن اس بار ہم نے ایک آنکھڑا جھٹایا راجستان میں کانگریس نے چوبیس تو بی جی پی نے بیس پریوارک پیڑیوں کو ٹکٹ دیا ہے تو مطلب آپ کانگریس سے تو تھوڑا پیچھے ہیں لیکن چار ہی پیچھے ہیں مطلب پریوارباد دیکھئے ٹکٹے بانٹنے میں دیکھئے آپ کے مند سے میں پریوارباد کو اچھے ڈھنگ سے آپ کے سامنے سمجھا دینا چاہتا ہوں what is family dynasty اور ہم پریوارباد کس پریوارباد